اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پلیٹ پلیٹ لے کر پلیٹ کے ایک سائیڈ پر یہ گندگ رکھیں شاہد والی اور اس کو روٹی نما گول بچھا دیں اس کے اوپر ایک روئی لیں گول نما روئی بنا کر دیکھ لالا اب نکل اور اس کو سرشوں کے تیل میں تر کر لیں اور یہ گندگ کے اوپر روئی رکھ کر اس روئی کو اوپر سے آگ لگا دیں اور پلیٹ کو تھوڑا آڑا تلچھا کر کے رکھ دیں کچھ ہی دیر میں سرخ رنگ کا گاڑا تیل نکلنا شروع ہوگا اور جو اوپر روئی ہے اس کے اوپر کسی ڈراب پر میں سرسوں کا تیل رکھ لیں اور ایک ایک قطرہ اس کے اوپر روئی کے اوپر ڈال دے جائیں تاکہ روئی کی آگ بجھے نہ تو اس طرح یہ تمام روگن برنگ سرخ گاڑا روگن پر آمند ہوگا اس کو محفوظ کر لیں اور بطور خوراکی استعمال کر سکتے ہیں تلا کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں خاص طور پر خارش، الرجی، دانے، بھسی پھوڑے کے اوپر مرم کے طور پر لگایا جائے تو نہایتی مفید ہے اس کے علاوہ یہ تیل باب جی کے ہمراہ خرل کر کے برس کے داگوں کے اوپر لگایا جائے جائے جو زیادہ مفید ہوتا ہے اس طرح یہ گندگ کا روگن بنایا جاتا ہے بنا کر فائدہ حاصل کریں موسیقا